موسیقی وزیراعظم عمران خان صاحب کو کیا تحاف دی ہے جواب آیا کہ جناب یہ تو سیکیورٹی کا معاملہ بن جائے گا یہ کلاسی فائی چیزیں ہیں یہ ہم نہیں بتا سکتے ہمارے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے نہ جانے کہ اب بھونچال آ جائے گا آئیپ کریئٹ ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ جواب آیا اور ساری دنیا مو تکتی رہ گئی کہ یار یہ تو بتایا جاتا ہے فخریہ چیز ہوتی ہے بتانا کہ جناب ہمیں یہ تحفے میں ملا ہے اور یہ ہم نے تو شاہ خانہ میں جمع کروا دیا قوم کی امانت تھی قوم کے پاس قوم کے خزانے میں قوم کے حساب کتاب میں اکاؤنٹ میں ڈلوا دی اب اسمان بزدار صاحب سے سوال ہوا کہ جی بتایا جائے کہ آپ کے پاس کتنی سرکاری گاڑیاں ہیں اسمان بزدار صاحب جو پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں پنجاب کی تاریخ کے پہلے اس طرح کے وزیرحالہ ہیں جو عوامی ہیں جن کو آپ کو یاد ہوگا اسمان بزدار صاحب نے وہ چلائی تھی بارش میں گاڑی چلائی تھی اور پیچھے بیٹھا ہوا ایک صحافی جو ہے وہ بتا رہا تھا بزدار صاحب اب آپ صحافی اب آپ آگے دیکھیں اب آپ ادھر دیکھیں اب آپ ادھر دیکھیں تو اس طرح تو وہ اسمان بزدار صاحب سے پوچھا گیا وہ بارشوں میں خواتین کو انہوں نے جو پانی میں ظاہر ہے وہ جنون تھی رہاگیری تھی انہوں نے وہ پانی والے علاقے سے نکال کر ان کو صاف ستری سڑک پر یا ان کے گھر تک پہنچایا تھا اچھا کام کیا تھا لیکن اس سے بھی اچھا کام یہ ہے کہ جو گاڑیاں آپ چلا رہے ہیں سرکار کی یہ گاڑیاں آپ کے پاس کتنی زیر استعمال ہیں عوام کی قوم کے پیسے کی پنجاب کے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس پیسے پر وزیراعالہ ہاؤس چلتا ہے وزیراعالہ ہاؤس میں گاڑیاں چلتی ہیں ہلیکاپٹر چلتا ہے جہاز چلتا ہے تو پوچھا گیا تھا سوال کہ سرکار ذرا بتا تو دیں آپ کتنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں آپ بتا دے یہ آپ دس کر رہے ہیں بیس کر رہے ہیں پچیس کر رہے ہیں یہ بتا دے شہباہ شریف صاحب جو پچاس گاڑیاں استعمال کر رہا تھا میں پانچ کر رہا ہوں میں دو استعمال کر رہا ہوں شہباہ شریف صاحب اٹھلی کرتے تھے یہ بتا دے نہیں کہا گیا کہ یہ بتانے سے جو پرائیویسی ہے نا وہ ان کی جو ذاتی زندگی ہرٹ ہوگی ان کی نجی معلومات ہیں معلومات یہ تو نہیں پوچھی گئی کوئی اس طرح کی کوئی کہ عثمان بزدار صاحب جب گھر جاتے ہیں تو ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کیسا ہے پرائیویسی کیا ہوتی ہے پرائیویسی تو ہوتی ہے آپ کے چارزیواری کے اندر آپ کے معاملات لیکن جو قوم کے ٹیکس پر پیسے پر چل رہی ہو چیز وہ کیا پرائیویسی ہوتی ہے جی عمران خان صاحب نے کہا میں تو سارا کچھ بتا دوں گا اور ایک چیز سامنے رکھوں گا قوم کے مگر یہاں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے تو خیر انکار کیا کہ جی اس میں ان کے پاس ایک وہ مطلب ایک لوجک تھوڑی سی گھڑی گئی بتائی گئی کہ جی وہ دیکھیں نا غیر ملک کی دوستوں نے میں تعایف دیئے اگر ان کے مالیت اور قیمت اور تعداد بتا دیں گے تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے انہوں نے تو چلیں ایک بھونڈا سا صحیح جواز گھڑا یہاں پہ جواز بھی ایسا گھڑا گیا ہے کہ بھونڈے کے بھی کوئی آخری درجہ ہے بلکل بطلب وہ پھر وہی سندھی والی کہا بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ یعنی عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب سے دس ہاتھ آگے چلے گئے ہیں پھر ایک سادہ سی بات ہے آپ نے قوم کی خدمت کرنے آئے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ کہتے ہیں جی اس طرح شہباز شریف صاحب جو ہے نا انہوں نے تو چار چار وزیر ایل ہاؤس رکھے ہوتے تھے یا ڈیکلیئر تو ہوتے تھے شہباز شریف صاحب یہ کرتے تھے انہوں نے قومی خزانے کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا تھا یار لیکن وہ جو ہوتا تھا اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو عبداللہ ملک صاحب ہیں جنہوں نے سوال پوچھا تھا جنوری میں پوچھا تھا جنوری میں گاڑیاں کتنی استعمال ہوتی ہیں گاڑیوں کے نمبر گاڑیوں کے وہ مباک جو ہوتے ہیں برینڈز وہ اور نمبر سے مراد کے تعداد برینڈ گاڑیوں کے کس کس کمپنی کی کون سی کمپنی کی گاڑی ہے اور دوسرا موڈل یہ کتنے ہیں یہ استعمال داد ہیں کہ کتنے استعمال ہو رہے ہیں عموماً یہ ہے کہ جنوری میں پوچھا گیا اور ساتھ یہ پوچھا گیا کہ سواب دیدی فنڈز وزیرعالہ صاحب کتنے ان کی ڈسکریشن پر کتنے ہیں کتنے عرب روپے کتنے خرب روپے کتنے کروڑ روپے کتنے لاکھ روپے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور کتنے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ دونوں چیزیں نہیں بتائی جا سکتے ہیں نو ماہ کا وقت لیا جنوری میں عبداللہ ملک صاحب کی درخواست جاتی ہے اور نو ماہ کے بعد جواب آتا ہے کہ سوری ہم یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ کیونکہ عثمان بزدار صاحب میں سوچ رہا تھا جب میں نے وہ خبر دیکھی نا تو مجھے وہ آ گیا کہ چڑی کے بھی پر نکل آئے ہیں چڑی کے نہیں چونٹی کے چڑی کے تو پر ہوتے ہی ہیں چڑی آ کے چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں کیا پدی کیا پدی کا شوربہ ہیں کیا عثمان بزدار صاحب میں پرسنلی کسی کی تذہیر کرنا مقصد نہیں ہے لیکن کیا عثمان بزدار صاحب کیا پرائیویسی تو ہر کسی کی ہوتی ہے لیکن یار عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ میں بیسٹ آف دی بیسٹ لے کر آئے ہوں آپ کے پاس میں وہ شخص آپ کو میں نے وہ شخص وزیر اعلیٰ دیا ہے جس کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے جس کو احساس ہے غریب کا جو قوم کی دولت غریبوں پر خرچ کرے گا اپنے اوپر نہیں لگائے گا یہ بتاتے نہیں ہے کہ بھائی قوم کی دولت سے کتنا پیٹرل خرچ کرتے ہیں گاڑیوں میں پھوکتے ہیں عثمان بزدار صاحب کی کہانییں کسے تو بہت ہیں تاہر خرشید صاحب تو چلے گئے اب عثمان بزدار صاحب بڑے کاری کا رازمی بھی ہے تاہر خرشید کے ذریعے وہ سنا تھا کہ وہ کرتے تھے سارے کام وہ چلے گئے تاہر خرشید صاحب لیکن اس کے علاوہ بزدار صاحب کے جو معاملات بزدار صاحب کا کوئی ہیلیکاپٹر جو ہے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ جناب وہ ٹیکسی بنا ہوا ہے کوئی اس پہ سیر و تفریق کے لیے سرکار ہی ہیلیکاپٹر پہ کوئی پھر رہا ہے وہ پوچھا جاتا ہے تو جناب ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں عمران خان صاحب کے توشہ خانہ والا معاملہ آیا یہ جو طائف والا تو اس کے اگلے دن جو میں رییکشن دیکھ رہا تھا یار ایسی ایسی باتیں ایسی ایسی جواز مطبع اب پچاس فیصد دے کر جو ہے وہ لے گئے ہیں بھائی کیا لے گئے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ کتنا کیونکہ وہ ایک جو پچھلی حکومتوں نے بھی یہ کیا کہ دس پرسنٹ کا ایک حساب ہوتا تھا کہ جو قیمت اوریجنل قیمت ہے اس کا دس پرسنٹ جمع کر آیا ہے وزیر آدم صاحب یا صدر مملکت جن کے اتحاف ملتے ہیں وہ لے جائیں ایک قانون ہے بھائی چلو اس قانون کو آپ ٹھیک ہے کر لیں رکھ لیں آپ اس قانون کے تحت رکھیں لیکن پتا تو ہو رکھا کیا ہے بھائی کتنا سونا آیا ہے کتنے ہیرے جہوارات آئیں کتنی گاڑی آئیں کتنے مطلب چاکو آئیں کتنے وہ بتا توفیز طرح ہی ہوتا ہے کتنے خنجر آئے کتنی تلواریں آئیں کتنے کالین آئیں کتنی شیر کی کھالیں آئیں کتنی ہرن کی وہ وہ بھنڈیاں سر آئے بتا پتا تو ہوتا ہے نا یہ یہ لے کے جاتے ہیں یہ اتنے پیسے دے کر جمعو کروا یہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہم سے پہلے والے شبازگل صاحب میں سن رہا تھا کہہ رہے ہیں ہم سے پہلے والے جو ہے نا وہ تو لوٹ کر لے کر چلے جاتے ہیں ہم نے تو پچاس فیصد جمعو کروا کے لیے یہی تو سوال ہے کیا لی ہے پچاس فیصد آپ نے جمعو کروا دیئے کس چیز کے پچاس فیصد جمعو کروا ہے کیا ملا تھا جس کے پچاس فیصد جمعو کروا ہے کہاں سے ملا تھا جس کا پچاس فیصد جمعو کروایا یہ پوچھنا یہ سوال تھا اور ادھر یہ سوال ہے کہ جی گاڑیاں کتنی ہیں صادق اور امین ہیں بھائی صادق اور امین سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو کیا ملا آپ کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں سرکار کی گاڑیاں گھنوایا کرتے تھے پرائیویٹ بھی یا مثلا وزیراعظم یا صدر صدر مملکت چاہے وہ عاصف زرداری سے چاہے نواز شریف سے چاہے گیلانی سے چونتیس گاڑیاں ایک گاڑی دو گاڑی تین گاڑی چار گاڑی چونتیس گاڑیاں گھنوایا کرتے تھے تو اب یہاں بھی تو بتائیں بھائی عثمان بزدار صاحب کا جب کافلہ چلتا ہے تو اس میں کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں ویسے تو مجھے پتا ہے جو گاڑ کس طرح ہوتے ہوتا یہ ہے کیوں نہیں بتایا جاتے کیونکہ ایک گاڑیاں وہ ہیں جو انٹائٹلڈ ہیں جو لاغ بک میں ہوں گی ایک گاڑیاں وہ ہیں جو چیف سیکٹری صاحب کو کہی گئی ہوں گی کسی فلان سیکٹری کو کسی ایریگیشن کے افسر کو فلان کو کہ جی سی ایم صاحب کے لیے یہ گاڑی آپ نے ہمیشہ تیار رکھ رہی ہے سی ایم صاحب کی کوٹی پہ اس کا خرچہ پیٹرل چیٹرل یہ آپ نے کر رہا ہے تو سامے آپ نے یہ رکھنا ہے وہ ساہی وال کے قریب کئی سی ایم صاحب کا سسرال ہے میرا خیال ہے وہاں پہ وہاں پہ آپ نے وہاں پہ ہیلی کاؤپٹر پہ بھی جایا کرتے وہاں پہ آپ نے حساب کتاب الگ رکھنا ہے وہاں پہ اپنے الگ الگ گاڑیاں رکھتے ہیں وہ خفیہ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمیشنر سپری نیٹ انجنئر ہو کوئی چیف انجنئر ہو وہ اس کے اکاؤنٹ میں ان کے خاتے میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن کم از کم جو آپ اپنے خاتے میں چلاتے ہیں یار اس کا تو حساب کتاب دیں اور دوسرا تعوی لیں جواز یعنی کوئی بھی کام ان سے ہو جائے اچھا ہو برا ہو برا ہی کام ہو رہا ہے سری لنکن اپنا وہ نیوزیلینڈ کی ٹیم چلی گئی نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بعد کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں یعنی یار ایک چیز کا میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ یار جواز ڈھنکا ہو نا وہ ٹیم چلی گئی نیوزیلینڈ کی اس پہ آج فواد چوہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور شیخ رشید صاحب نے دونوں نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا کہ کس طرح انڈیا نے یہ سازش کی تھی کس طرح ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انیس اگست کو ایک ہوتا ہے بیس اگست اور اکیس اگست بیس اگست کو احسان اللہ احسان کا ایک فیس بک کا سکرین شاٹ آتا ہے سامنے اس کے بعد وہ پھر ابی ندن شرما کا وہ سنڈے گاجین میں سٹوری چھپتی ہے کہ وہ دھمکی ہے اور خطرہ ہے یہ وہ اس طرح کی چیز تو اس کے بعد میں نے ہی سوال اٹھایا تھا کہ یار اس کے بعد کدھر ہیں یہ حکومت کہاں تھی پتا تھا کہ یار اگر یہ چیز چل رہی ہے تو یہ سازش ہوگی تو اس کو روکنا تھا میمانوں کو یقین دلانا تھا کہ یار یہ سارا کچھ دو نمبری ہے سارا ان کو دکھا دیتے ان کے جانے کے بعد وہی سامپ نکل گیا لکیر پیٹے جا رہے تھے ان کے جانے کے بعد عجیب و غریب جواز اب تو خیر انہوں نے کافی ساری چیزیں سامنے رکھ دیئے کہ کس کس طرح کہاں کہاں سے ایمیل جنریٹ ہوئی کیسے دھمکیاں دی گئے سارا کچھ وہ تو وہ لے کر آگئے تحقیقات چودری محمد سرور صاحب عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تفصیلات نہیں بتانی چودری محمد سرور صاحب وہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اس معاملے پر نیزلینڈ کی ٹیم کے جانے اور انگلینڈ کی ٹیم انگلیش ٹیم برطانیہ کی ٹیم کے نہ آنے پر نہیں آتی تو نہ آئے نہیں آتی تو نہ آئے میں تو میرا میری وہ کیا کہتے ہیں میں تو اس کا حامی ہوں کیونکہ جی نہیں آتے تو نہ آئے اور ان کے آنے سے یہاں پر جو میچز ہوتے ہیں میچز کے ہونے سے جو کاروباری شخصیات جو ہے کاروباری لوگ جو ہے کاروباری کمیونٹی طبقہ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے کیا میڈیا پر سارا دن قیامت کھڑی کیا کونسی قیامت ٹوٹ پڑی اگر وہ نہیں آتے یا جی گورنر کہہ رہے ہیں برطانیہ میں وہاں پر جو میمبر پارلیمنٹ رہے ہیں برطانیہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا کوئی کونسی آسمان ٹوٹ پڑا ہے آسمان ٹوٹ پڑا ہے آسمان ٹوٹ پڑا ہے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یا توشا خانہ کی بات ہو تو ان سے سوال ہوتا ہے کہ جی توشا خانہ میں کیا کیا آیا کیا کیا آپ نے رکھا کیا کیا نہیں رکھا بتا دیں تو اس پر عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ مائنڈ کرتے ان کے ہاں ٹریڈیشنز الگ ہیں اور پھر اس کے بعد پھر عجیب و غریب قسم کی تعویلیں یہ والا معاملہ ہو جہاں ان کی ناکامی ہے اس معاملے میں پھر کہتے ہیں جی کونسا آسمان ٹوٹ پڑا بھائی اس طرح کے رویے سے آسمان ٹوٹتا ہے ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی اپنا آپ کے ملک میں چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو آپ چیزیں بتاتے نہیں ہو آپ عجیب و غریب قسم کی تعویلیں بناتے ہو چاہے پھر حکمرانی گورننس کے معاملات ہو اس میں اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی اور پھر جواز کیا ہوتا ہے کوئی نہیں پھر اسی طرح کی باتیں اسی طرح کی بیانات اسی طرح کی چیزیں کہ جی کونسا کونسا وہ آسمان ٹوٹ پڑا پھر یہ آسمان ٹوٹ پڑا ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب نیوزلینڈ کی ٹیم چلی گئی تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے وہاں پر گئی ہوئی ٹیم جو ہے وہ دوڑ کر بھاگ گئی ہے خطرے کی وجہ سے ڈر کر چاہے وہ خطرہ جالی تھا چاہے فیک نیوز کی وجہ سے تھا چاہے انڈیا کی سازش تھا اس کے بعد انگلینڈ نے آنے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد پھر ہم نے چیزیں اس کے بعد اب کھولنا شروع کر رہے ہیں کہ جی انڈیا کیا کر رہا تھا تو اس وقت کھول لے تیار انڈیا کر رہا ہے لہٰذا ڈرنے ورنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا اصل میں بات ہے رویہ کی رویہ کیا ہے عثمان بزدار صاحب کی پریویسی ہے جی یہ اور اس پر اب سوال اٹھیں گے اب اس پر آپ دیکھئے گا کہ اس پر جب میڈیا میں سوال آئیں گے یا ہم بات کر رہے ہیں تو اس پر بھی عجیب و غریب قسم کے بیانات سامنے آئیں گے اس پر پھر گالیاں پڑیں گی سابق اپوزیشن پر سابق حکومت پر جو آج کیا پوزیشن ہے سابق اپوزیشن پر گالیاں پڑیں گی ان کے اوپر باتیں کی جائیں گی بھائی یہ معاملات عمران خان صاحب کی کم از کم ان سے ان کے سپورٹر ہمیں تو توقع تھی کہ یہی کریں گے مطلب سارے جانتے ہیں نا پودھ کے پاؤں پالے میں نظر آ جاتے ہیں مطلب عمران خان صاحب وہ ساری زندگی انہوں نے اپنا خود تو کچھ ظاہر ہے کرکڑ کھیلی ہے نا لیکن اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ اپنا گھر چلانا اپنی کمائی کرنا اپنے کوئی بزنس ہو نا بھی ہو لیکن ایک رویہ بتاتا ہے کہ وہ کس طرح کریں گے پتا تھا یہ کریں گے لیکن خود دعویٰ کچھ اور کرتے تھے تو جن کے متعلق کہ ریاست مجینہ کے مطلق دعویٰ کتے تو وہاں تو سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ تھا نا جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ میں نے وہی سے سیکھا ہے تو بھئی وہی سے سیکھا ہے تو وہ اس طرح کا کوئی بھی بھی تو کرو نا کہ آپ کو ملے ہوئے تحفے جو وزیراعظم کو ملے ہیں جو پاکستان کی ریاست کو تحفے ملے ہیں ان تحفوں کا ریکارڈ بتانا ان تحفوں کا حساب بتانا وہ ہو جاتا ہے سیکیورٹی رسک ہو جاتا ہے کلاسی فائیڈ ہو جاتا ہے اور عثمان بزدار کی گاڑیاں جو ہیں وہ کلاسی فائیڈ ہیں مطلب کیا شان ہے کیا مطلب بندہ کیا کرے بل وہی یار یہ ایسے ایسے حکمران آئے ہیں کہ اس طرح کی بات اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یار اس طرح کے بھی حکمران ہوتے ہیں کہ جو باتیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور عمل کچھ ہوتا ہے اب ظاہر ہے اس میں اگر یہ بات نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے کوئی ٹھیک ٹھاک ٹھیکہ لگایا ہوا ہے قوم کو پنجاب کو پنجاب کی عوام کو نہ جانے پھر وہ کتنا مسیوس کر رہے ہیں اپنی اثورٹی کو اور سی ایم آفیس کو پھر یہی بات ہوتی ہوگی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں پریویسی کیا ہوتی ہے گاڑیاں اتنی جی اتنی گاڑیاں بات ختم ہو جاتی ہے کیا پریویسی ہوتی ہے اس میں اور سب کو پتا ہے سی ایم صاحب کی گاڑی کونسی ہوتی ہے یہ تو لوگوں کے پوچھنے کے لیے تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جناب ہمارے سی ایم صاحب کتنے وہ جو دعوے کرتے ہیں سادگی کے اور اخراجات کم کرنے کے کہتے ہیں جناب شاہباز شریف صاحب اخراجات زیادہ کرتے تھے ہم نے کم کر دیئے تو اس سے پتا چلے گا یہ عالم ہے کہ اتنی سی چیز سادہ سی چیز جس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ چھپا رہے ہیں تو سوچیں کہ پیچھے کتنا گڑ بڑ گھوٹا لاؤ گا ایک بہت بڑے افسر ریٹائر ہوئے خان صاحب کے ساتھ ان کا تھوڑا عرصہ کام بھی انہوں نے کیا انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے متعلق اور ان کی حکومت کے متعلق ابھی سکینڈلز نہیں آ رہے لیکن جب آئیں گے تو لوگ بھول جائیں گے کرپشن کو اب تکیلت آئی اللہ حافظ